اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ اسلامیات برائی جماعت دہم آج ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سورہ احضاب سٹوڈنٹ سورہ احضاب کی آیات نمبر اپتیس سے ہم تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخبعن بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَوْنَ فِي بُعُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ وَلْقَوْنَ لَا تَبَرْجْنَ وَلَا تَبَرْجْنَ لَا تَبَرْجْنَ لَا تَبَرْجْنَ لَا تَبَرْجْنَ خوبی سٹورنٹس آیات نمبر اکتیس تا چونتیس کے ہم نے تلاوت کی اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو یا کوئی کھوٹ ہو کوئی امید نہ پیدا کرے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جہالیت کے دنوں میں اظہارت تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاہ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا ملک چیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے تو سٹورنٹس اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کر ہو سکتا ہے کہ دل کی خرابی کا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑھے یعنی کہ تم کسی بھی نامرد شخص سے نرم دل سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو تاکہ اس آدمی کا دل جو ہے وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جہالیت کی سائدہج اختیار نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور مومنوں کی جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بہت زیادہ بناو اسے انگار کرنے جس طرح کے جہالیت کے دور میں کیا جاتا تھا اسے بھی منع کر دیا گیا ہے نماز قائم کرو ازگاہ دو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں جو ہے وہ پوری طرح پاک کر دے اس کے علاوہ اور جس طرح پہلے جہالیت کی دنوں میں اظہاریں تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ کہ جہالیت کے دور میں عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ بناو اسے انگار کر کے گھروں سے باہر جا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے اور جسم کا جو حسن ہے وہ لوگوں کو نہ دکھائے اس کے علاوہ اپنے زیور اور اپنے لباس کی شان و شوکت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے اسی طریقے سے اپنی چال ڈھال سے اور اپنے آپ کو نمائع نہ کرے اور نہ ہی نازو ادا کے ساتھ چلے تاکہ جو غیر مرد ہیں وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو جائیں اس آیت میں مسلمان عورتوں کو جہلیت کی طرح کا بناو سنگار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو سٹورنز یہ جو باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں یہ ساری جو ہمارے لئے مشل رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخر دونوں سمر سکے تو سٹورنز آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا تب تاکہ کے لئے اللہ حافظ